آشرم کے اندر رسوئی میں پہنچ کر نیوز اسٹیٹ سمباداتا نے اس چمتکاری کالی چائے کے بارے میں جانکاری حاصل کی جسے بھکتوں کو امرت رس پرساد بتا کر پلائے جاتا ہے اور سبھی روگ دکھ درد بیماری ٹھیک ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے فیلال ہماری موجودگی سمبھل کے نارائن ساکار ہری عرف بھولے بابا کے اسی آشرم کے اندر موجود ہے آٹھ بگے میں پھیلا ہوا آپ کو یہ جو جگہ ہے وہ نظر آرہی ہوگی اور اس پورے آشرم کا نام ہے بابا ساکار نارائن ہری کا یہ پورا آشرم ہے اور بھولے بابا کے نام سے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں اور بھولے بابا کا آشرم اس کو کہا جاتا ہے ایٹھیک میرے سامنے آپ کو ایک بھٹی نظر آ رہی ہوگی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی بھٹی ہے جہاں پر چمتکاری چائے بنتی ہے یعنی وہ چمتکاری چائے جس کو اگر روگی پیتے ہیں کسی بھی پرکار کے جو روگی ہوتے ہیں وہ ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے بابا کے پرساد کے روپ میں چائے بنتی ہے آپ کو کیتلی نظر آ رہی ہوگی جو کیتلی ہے اس کیتلی کے اندر میں چائے ہے اور یہ چائے جو بنتی ہے اس چائے کو جو بنانے کا طریقہ ہے اس کے اندر کالا نمک گیلو چائے کی پتی تلسی ڈال کر آدھی سامان سے بنائی جاتی ہے اس چائے کی خاص بات یہ ہے کہ جب اس میں نیمونی چھوڑ کے پیتے ہیں تو جو بیماری یہ ہوتی ہے پرساد کے روپ میں اس کو پیوک کیا جاتا ہے اور اس کو بابا کا نام لے کر پینے سے یعنی پرساد جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو چائے ہے یہ چائے کا کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو چائے کا کلر ہے یہ اس چائے کا کلر ہے بلکل پیلے کلر کی یہ چائے ہوتی ہے اس چائے کو پینے سے تمام جو روگ ہیں بابا کا نام لے کر جو اس چائے کو پیتا ہے تو تو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اس چائے کی خاص بات یہ ہے یہ ایک بھٹی ہے سامنے جہاں پر لگتار یہ بھٹی جلتی رہتی ہے اور یہاں پر یہ چائے جو کیتلی کے اندر آپ کو رکھیوی نظر آ رہی ہے یہ بنتی رہتی ہے اور سامنے آپ کو چولے نظر آ رہے ہوں گے تمام اس آشنم کے اندر میں جو یہاں کے سیوہ دار ہیں وہ بھی یہاں پر رہتے ہیں جو بابا کے خاص سیوہ دار ہیں بارہ کے اندر یہ آشرم پورا بن کر تیار ہوا تھا اور آج اس آشرم کو لگ بارہ سال ہوٹکے ہیں اسی آشرم سے لگاتار لوگ آتے رہتے ہیں جو آتا ہے وہ یہاں سے کالی چائے پی کر جرور جاتا ہے اس کالی چائے کو بنانے والے سیوہ دار سے ہم نے چائے بنانے کا فارمولا بھی جاننے کی کوشش کی چائے کا کیا راز ہے جو کیتلی کے اندر چائے بنائی جاتی ہے یہ ہے ہم جو بیٹھے ہم دو چار جنہیں رہتے ہیں تو صرف یہ ہے کہ کوئی بھائی آتا ہے تو اسے دیتے ہیں بس چائے کے روم میں دے دیں پرسات کے روم میں دے دیں ان کے نام سے جو پیتا ہے اسے بھلا ہو جاتا ہے یہ ہے اس میں وہ کچھ نہیں ہے مانا جاتا ہے کہ کوئی اگر کسی کی بیماری ہے اور وہ بابا کے نام سے پیتا ہے تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی نام سے بیماری ہے اس کی چائے میں بیماری نہیں کرتی ہے ان کے نام سے ہے کیونکہ جو سوامی تلسی داس بھی لکھ کر گئے راوان میں لیکن لیکن وہ نام انکت کر کے نہیں گئی تے تلسی داس نام انکت کر کے نہیں گئی تے کونسی نام سے اس جیو کا کلیان ہوگا اس کو کہتے ہیں اندھ بھکتی انکی آنکھوں پر اندھ بھکتی کی پٹی پڑی ہوئی ہے یہ آج بھی اسی یگ میں جی رہے ہیں جس یگ میں اندھ بھکتوں کو پہلے بیلایا پھوسلایا جاتا تھا اور پھر بڑے پیمانے پر اپنی لائنے اور کتارے بنائی جاتی تھی بابا ناریند ساکار حری کے دوبارہ ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی ڈالی گئی ہے کہ یہ ایسے بھکت بن گئے ہیں کہ ان کو اب ہر جگہ پر بابا ناریند ساکار حری کے چمتکار نظر آتے ہیں یعنی اب آپ کو نہ ایم سے جانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی میکس ہاؤسپٹل میں جانے کی ضرورت ہے اگر آپ کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے ڈاکٹر جس کے لئے ہاتھ کھڑے کر چکے ہوں تو سیدھا اس آشرم آئیے آپ اور پھر دیکھیں اندھ بھکتی کا چمتکار کہا جاتا ہے کہ اس چائے کو پینے سے سبھی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اسے گلوے پرساد یا نیبو پرساد بھی کہتے ہیں بابا کے آشرم کے باہر اور اندر ساتھ سفائی کرنے کے بعد بھکت اپنے آپ کو دھنے مانتے ہیں اور یہ امرت رس پینے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں بابا کے آپ سیوہ دار ہیں کیا کچھ چمتکار دیکھا بابا کا چمتکار ہم نے یہ دیکھا ہمارا ڈاڑ میں کینسر تھا سمجھے اور جب ہم یہاں سیوہ کرتے رہے تو ہمارا درد ختم ہو گیا اب صحیح ہے اب صحیح ہے اس چائے کا کیا رات ہے چائے کا کیا رات ہے اس چائے تو یہ ہے جیسے آپ کے گھر ساتھ میں کوئی وہ تو لاتا ہے پیپسی کوئی کچھ لاتا ہے تو یہ ایک سواگت بھی ہو جاتا ہے آنے جانے والا ہوگا اور یہ پیوی لیتے ہیں اس کو بس یہ ہے اس کے فائدہ بھی ہوتا ہے مطلب اس کے پینے سے فائدہ ہے ان نام لوگ فائدہ ہو جائے گا بس یہ ہے چائے جو ہے یہ پتی جو ہے بابا کے نام سے مشہور ہے سب جڑی وونٹی پری ہوئی ہے اس میں بہت کالا نمک دالچینی پیپرے گلو یہی ہے نا یہی ہے تلسی تلسی ہے تلسی ہے بیمار دور تو اس سے ہوتی ہے مطلب ہم اس کے شیوہ کرم کریں کالی اس کو پییں گے تو ہماری بیماری دور نہیں ہوگی کالی تکتے ہوئے بیٹھیں گے تو ہمیں بیماری دور نہیں ہوگی ہم سیوہ کریں گے تب دیمی بیماریاں دور ہوں گی کیا کیا سیوہ کرنے پڑتی ہیں کیا کیا سیوہ کرنے پڑتی ہیں